ہائی فرنڈز میں وحیب خان تنولی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وحیب خان تنولی تیوی دوستو آج میرا ٹوپک ہے امرائیٹری مشین کی حوالے سے کیونکہ میرا ریپیرنگ کا کام ہے میں امرائیٹری مشین کی ریپیرنگ وغیرہ میں کرتا ہوں اور میری اکثر وزید پہ بھی جاتا ہوں مشینوں پہ میرا ٹوپک یہ ہے کہ آپ مشین لینا چاہ رہے ہیں یا مشین لگانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا کام ہے ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے میرا ریپیرنگ سینٹر ہے تو ابھی میں کچھ پی سی بی اے مشین کے کچھ کارٹ ہیں اگر آپ مشین سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کے پاس امرائیٹری مشین ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کس کس طرح کے کارٹ ہیں تو تو اوورال مشین کے مدر بورڈ ہو گئے مشین کا ہیڈ پی سی کارٹ ہو گیا کلر چینج کارٹ ہو گیا سپلائییں ہو گئی تو یہ ہر چیز ورکنگ میں ہے اس کے علاوہ یہ آپ بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں سپلائیاں پڑی ہوئی ہیں کچھ نئے ورجن کے ہیں کچھ پرانے ورجن کے ہیں تو اس کے علاوہ کیبلیں ہو گئی ڈیٹا کیبل وغیرہ تو اگر آپ نیو ہیں امرائیٹری مشین لگانا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لگائیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بہت اچھا کام ہے ساپ سترا کام ہے اس کے لئے لیبر بھی آسانی سے مل جاتی ہے اور اگر آپ کی اپنی جگہ ہے تو بہت اچھا ہے اگر آپ کی اپنی جگہ نہیں ہے تو آپ رینڈ پر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیبر کا بھی ایشو نہیں ہے اور کوئی اتنا ہی بھی کام تو ہے نہیں سمپل ہے مارکیٹنگ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اگر مارکیٹ سے بھی آپ کا کچھ لنک نہیں ہے تو جب آپ مشین لگائیں گے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ایک ریفرینس اگر آپ بلکل نیو ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ایک آپ کو اپنا دوست یاروں میں کوئی ایسا ایک ریلیٹیو مل جائے گا تو وہ آپ کو تھوڑا سا رستہ دکھا دے گا اگر وہ بھی نہیں ہے تو بہت ایزی ہے کہ آپ کسی بھی اگر آپ خود نہیں جانتے آپ کسی بھی کسی سے معلومات لے گی کسی بروکر کے ذریعے آپ مشین لے سکتے ہیں مشین اچھی کنڈیشن کی اس میں بہت برائیٹی کی مشین آتی ہے اولڈ موڈل بھی نیو موڈل بھی نیو موڈل یہ کہ تھوڑا کوسٹلی ہوگا تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا اور اولڈ موڈل جو ہے وہ تھوڑے کم رینج میں مل جائے گا اس کے علاوہ جو مارکیڈ میں سٹینڈر سائز ہے وہ ہے چوبیس ہیڈ اس کے اندر مختلف مختلف ہیڈوں میں آتی ہے مشین کچھ مشینیں ہوتی ہیں سیمپل مشین ہے جو دو ہیڈ تین ہیڈ ایک ہیڈ شے ہیڈ آٹھ ہیڈ دس ہیڈ بارہ ہیڈ اور اسٹینڈر جو پروفیشنل ہے وہ تقریباً چوبیس ہیڈ پروفیشنل جو ہے سٹینڈر سائز ہے وہ چوبیس ہیڈ کی مشین ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک تو سادی مشین آتی ہے پھر ایک آتی ہے سکونس والی جس سے آپ ستارہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ سکونس والی آتی ہے پھر اس کے بعد سکونس پلس ڈوری بھی آتی ہے اس کے علاوہ اس ایک ڈیوائز کو آپ جو ستارہ چلانا چاہ رہے ہیں سکونس چلانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ 3 ایم ایم بھی چلا سکتے ہیں 5 بھی چلا سکتے ہیں 9 بھی چلا سکتے ہیں ایک ٹائم پہ ایک چلا سکتے ہیں کوئی بھی آپ چلائیں تو اس کے اندر کچھ چینجنگ ہوتی ہے تو اس کے ذریعے آپ 3 ایم ایم 5 ایم 9 ایم ایم یہ آپ ایزلی اس میں رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈوری کی بات ہے اگر آپ ڈوری لگانا چاہو وہ بھی آپ لگا سکتا ہے اگر آپ ڈوری والی مشین لینا چاہو سکونس پلس ڈوری لینا چاہو یا آپ صرف سکونس لینا چاہو یا صرف آپ ڈوری لینا چاہو یا آپ سادھی لینا چاہو دیکھیں رینج کے حساب سے جس طرح کی جس کی رینج اس کے حساب سے وہ لے سکتے ہیں اور اپنے کام کے حساب سے کہ اس کے پاس کس قسم کا کام ہے وہ اس اس طرح کی مشین لے سکتا ہے باقی سیمپل مشین میں آئے تو سیمپل مشین میں آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے ہیڈ حسانی سے مل سکتی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کوئی اتنی بڑی جگہ بھی نہیں چاہی چوبیس ہیڈ مشین ہے اس کے لیے بڑی جگہ ریکوائر ہوتی ہے کہ اس کی تقریبا چوبیس ہیڈ سٹینڈر سائز پروفیشنل مشین ہے تو اس کے اندر تقریبا آپ کا فٹ میں اگر ہم لیں تو تقریبا ساڑھے تین تیس فٹ تو مشین ہے اس کے علاوہ مشین کے ایک سائٹ دوسری سائٹ آپ اگر ایک ایک فٹ بھی چھوڑتے ہیں تو تقریبا ساڑھے تین تیس اور دو فٹ ساڑھے تین تیس فٹ آپ کو آپ کی جگہ مشین کیلئے چاہیے باقی اس کے علاوہ جتنا بڑا سائز ہو تقریبا اگر ہم لینڈ کی بات کریں لمبائی کی تو کم سے کم آپ کے پاس چالیس فٹ کی جگہ ہونی لازمی ہے اس کے علاوہ چھوڑائی کی ہم بات کریں تو مشین کی چھوڑائی اپنی جو سٹینڈر سائز مشین آرہی ہے اس کی چھوڑائی ہے تقریبا ساڑھے دس فٹ گیارہ فٹ اب اس کے لئے آپ کو بیک سائیڈ پر دقریبا یہ سمجھ لیں کہ کم سے کم کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم چھے چھے ایک فٹ آپ کا بیک سائیڈ پر ہونا چاہیے دیوار ظاہر سی بات ہے پیچھے آپ کی دیوار ہوگی تو آپ کم سے کم اسپیس تو رکھیں گے نا اسپیس رکھیں گے تو آپ چھے آٹھ ہیں جی ایک فٹ تک آپ اگر آپ کی جگہ کم ہے تو ایک فٹ تک آپ اسپیس رکھ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فرنٹ پر آئیں تو فرنٹ پر اگر آپ کی جگہ چوبیس بھائی پنتالیس ہے چوبیس بھائی چالیس ہے یا آپ کی جگہ اٹھارہ بھائی چالیس ہے تو اس کے حساب سے اگر چوبیس پنتالیس آپ کی جگہ تو آپ کی دو مشینیں آرام سے آ جائیں گی اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایڈجیسمنٹ کرنی ہے ویسے اگر دو مشینیں آپ نہیں رکھنی ہیں تو اس کے لیے آپ کی جگہ کم سے کم چوبیس پنتالیس چوبیس پچاس چوبیس چالیس اس کے قریب ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ ایک مشین رکھیں گے یا دو رکھیں گے آپ نے اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ نے مال کی سیٹنگ بھی وہاں کرنی ہے آپ نے ایک جوکی مشین رکھنی ہے آلٹر مشین رکھنی ہے آپ نے کچھ کروپنگ کا سیٹ اپ کرنے اپنے لیے آفیس آپ نے ترتیب دینا ہے تو یہ بہت سی چیزیں اس کے حساب سے آپ نے جگہ سیلیکٹ کرنی ہے کہ مجھے اس ٹائپ کی جگہ چاہیے اگر ایک مشین کا سیٹ اپ آپ اس کے حساب سے لے لیں اگر فیوچر میں آپ نے بڑھانی ہے تو اس کے حساب سے لے لیں تو اس کے اندر دیکھیں اگر آپ نئیوں کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک عدد مشین چاہیے امرائیڈری مشین چوبیس ہیڈ کوشش کریں کہ اگر آپ نئیوں ہیں تو سکمس لازمی لیں چوبیس ہیڈ سکمس لیں اس کے اندر ایریا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ چوبیس ہیڈ کی مشین لیں گے اب جو سٹینڈر سائز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوبیس ہیڈ ہونے چاہیے نائن کلر ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایکس میں جو ایریا آپ کا تین سو تیس بائی چھے سو ساٹھ یہ آپ کا لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے چھے سو ساٹھ سے یہ کہ آپ ایک ہیڈ بھی بند کریں گے تو ایک سے لے کے تین تک ہیڈ بنا دے گا وہ آپ کا تقریباً بنے گا چھے سو ساٹھ تقریباً چھبیس ہیڈ کا آپ کا ڈیزائن بن سکتا ہے ویسے تین سو تیس جو ہے ہیڈ ٹو ہیڈ وہ تقریباً تیرہ ہیڈ ہیڈ ہے جب آپ ایک ہیڈ بن کریں گے ایک ہیڈ سے تیسرے ہیڈ تک آپ کا چھبیس ہیڈ بنے گا پھر ہم بات کریں وائے میں تو وائے کے اندر کم سے کم آپ کا تیرہ سو پینڈو ہونا چاہیے تیرہ سو پینڈو یہ سٹینڈر سائز ہے باقی مشین کے اندر بہت سے برانڈ ہے میں آپ کو نام بتاتا چلوں سب سے جو اوپر کا برانڈ ہے وہ ایس ڈیوی ایم مشین ہے ایس ٹی ایم مشین ہے زیڈ جی ایم مشین ہے سینگ مشین ہے شائن ایس بی ایم مشین ہے اس کے علاوہ ما یا مشین ہے اس کے علاوہ ڈائو مشین ہے اس کے علاوہ براو مچین ہے تو یہ بہت سے ناموں سے مشین آتی ہے اگر ہم ہائی سپیڈ کی بات کریں تو ہائی سپیڈ میں اپنا ہیس ڈیوی ایم مشین، نیوی موڈل بھی ہیں اب آپ کی چوائز ہے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کی رینج کتنی ہے اس کے حساب سے آپ کو مشین مل سکتی ہے تو اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اگر مجھ سے کوئی فائدہ آپ کو چاہیے یا مجھ سے آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کیلئے حاضر ہوں آپ مجھ سے رابطہ کر لیں آپ مجھے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا تو میں آپ کو پوری گائیڈ لائن دے سکتا ہوں اور آپ کو میں جو بھی اس کی ترتیب ہے جو ڈپارٹ چلانے وہ میں سب آپ کو مطلب بتا سکتا ہوں اب آپ کی ایک مشین ہوگی اس کے علاوہ اس سیٹ اپ کے لیے آپ کو سب سے پہلے جگہ چاہیے پھر اس کے بعد مشین چاہیے پھر اس کے بعد آپ کو ایک سنگر مشین مطلب جو کی مشین جو ہے جو کی مشین آلٹر مشین پھر اس کے علاوہ آپ کو پروپنگ کے لیے ٹیبل چاہیے پھر آپ کو لیبر چاہیے دیکھیں ایک مشین میں ایک آپریٹر جو مشین کو آپریٹ کرتے ایک ہلپر یہ مست ہے اس کے علاوہ پھر پنچنگ کا سیٹ اپ ہے کہ آپ نے پنچنگ کے لیے کمپیوٹر لینے پھر آپ نے ڈپارٹ کی ٹوٹل وائرنگ کرنی ہے آپ نے پنچنگ کے سیٹ اپ کے لیے کسی کو بٹھانے تو یہ جب آپ آہستہ آہستہ چلیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پوری نولیج ہو جائے گی مارکیٹ کے بارے میں کراچی میں بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں بہت اچھا کام ہے کراچی میں لاہور میں آپ کر سکتے ہیں فیصلہ باد میں کر سکتے ہیں سیالکوڈ میں کر سکتے ہیں راول پنڈی میں کر سکتے ہیں ہریپور میں کر سکتے ہیں آپ اکٹ آباد میں کر سکتے ہیں مانسیرہ میں کر سکتے ہیں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی لیندھ کے حساب سے مشین سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی اگر جگہ جگہ کام ہے آپ اس کے حساب سے بھی مشین کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے کس قسم کی مشین چاہیے میرے پاس خود سیمپل مشینیں ہوتی ہیں بڑی مشینیں ہوتی ہیں جو ہمارے سٹینڈر سائز ہے پروفیشنل ہے وہ مشینیں ہوتی ہیں آپ کو ہر قسم کی مشین مل جائے گی اس کے اندر آری کی مشین بھی آتی ہے آری پلس ملٹی بھی آتی ہے بہت قسم کی اس کے اندر مشینیں سکواز جوری آری ملٹی بہت قسم کی اور ایریے بھی مختلف قسم کی ایری ہیں چار سو پچاس کے ایریے بھی ہے جو ہمارا ہیڈ ٹو ہیڈ اگر آپ کا کوئی چڑائی میں بڑا ڈیزائن اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں لمبائی میں بڑا اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت اچھا کام ہے باقی اگر میرے لائک کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے کومنٹ کومنٹس بوکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھرپور جواب دوں گا باقی یہ میرا الیکٹرونک والا تو آپ کو مل گیا ٹھیک ہے آپ بات رہی مشین کی مشین بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اب میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جب بندہ اس فیلڈ میں آتے تو ظاہر سی بات اس کو سوچ آتی ہے گیار مکینیکل سے میں کیسے رابطہ کروں گا الیکٹرونک والے سے کیسے رابطہ کروں گا دیکھیں یہ ٹینشن تو آپ کی حال ہو گئی میں خود الیکٹرونک ہوں ٹھیک ہے امرائیڈری مشین کی حوالے سے میرا الیکٹرونک کا کام ہے مکینیکل میرا سمجھے امرائیڈری مشین میں آل راؤنڈر ہوں میں اولحال میرا کام ہے میں تمام کام کرتا ہوں امرائیڈری مشین کے تو آپ اجازت میں چاہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گی ہو تو آپ لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آئے تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے یہ میرا سیٹ اپ ہے کراچی کے اندر ہے آپ مجھ سے اگر کراچی کے اندر آپ سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا سیٹ اپ پہلے سے موجود ہے یا آپ نیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے کوئی بھی مجھ سے ہلپ چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں وٹس اپ نمبر بھی ہے میرا وہ آپ میرے سے ٹچنگ میں آئیں گے کومنٹس بوکس میں تو میں آپ کو ضرور نمبر دے دوں گا یہ میں کوشش کروں گا ڈسکرائبشن کے اندر اپنا نمبر ایٹ کر دوں تو میں اجازت چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ